اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ لوگ ہم سے دلچسپی لینا چھوڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ٹھیک ہے اس پر ڈیپ لی ہم نے گفتگو کرنی ہے بہت دفعہ میں ان چیزوں پر بات کر چکا ہوں بہت زیادہ ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی روز میرے پاس کیسز آتے ہیں جہاں پر اور مسٹیکس ہوتی ہیں اور چیز جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے تو پھر میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی ہیں اکثر ہم لوگ یہ گلتی کرتے ہیں اور جس میں ہماری ایک تو لوگ ہم سے دلچسپی نہیں لیتے بات کرنے میں وہ اختاتے ہم سے ویسے بات نہیں کرتے دوسرا ہماری اپنی عزت جو ہے نا وہ کسی کے سامنے دکھانے کے قابل نہیں رہتی ٹھیک ہے تو باتوں کو سمجھئے گا ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھئے گ جب بھی آپ کسی کی باؤنڈریز کو absorb کریں گے یا اپنی باؤنڈریز کو adjust کرو گے کسی کے اندر بات کو سمجھئے گا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی باؤنڈریز ہے اور کسی کی باؤنڈریز ہے ٹھیک ہے اور آپ نے suppose کریں کسی نے کسی کی باؤنڈریز الگ ہے نا ایسے ہیں آپ کی باؤنڈریز بالکل ایسے ہیں میں جرمال example دے رہا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہو تاکہ آپ اس کی باؤنڈریز میں fit ہو جاؤ سب سے بڑا reason لوگوں کے interest ختم ہونے کا suppose کریں آپ جو ہے نا بڑے اچھے انسان ہو آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے لیکن کوئی انسان جو ہے نا آپ کو آپ سے limit cross جو ہے نا چیزیں کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اور آپ پھر وہ اس کو بتا رہے ہیں یا آپ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے لوگوں کا interest چلا جاتا ہے جب تک آپ لوگوں سے اپنی boundaries کو protect نہیں کرو گے نا آپ کی جو boundaries ہیں ان میں رہا کریں اس سے نکلو گے لوگوں کے مطابق چلو گے لوگوں کا interest چلا جائے گا لوگوں کے مطابق نہیں چلا جاتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہیں پر لوگ limit cross کرتے ہیں آپ سے اور آپ کر جاتے ہو آپ اپنے پاؤں ور کلھاڑی مارتے ہیں بھائی جو چیز آپ کی boundaries کے اندر نہیں ہے وہ نہیں کرنی پھر وہ کچھ بھی ہے x y z کچھ بھی ہے چاہے میں بھی آپ نے کسی سے گالی دینا سیکھ لیا ہوں آپ کی boundary کے اندر نہیں ہے کیا پتہ اس کا behavior آپ اپنے اندر inhale کر رہے ہو اس کے مطابق چل رہے ہو یا اس کی عادات کو اپنا رہے ہو ایک عادی اچھی عادت کو اپنا لیا ہے وہ الگ بات ہے بری عادت کو اپنا رہے ہو بھائی آپ کے اندر اتنا power ہونا چاہیے کہ آپ influence کریں کوئی آپ پر کیوں influence کر رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا جو circle ہے friends کا circle ہے جو بھی ہے جب آپ اس circle میں جائیں تو آپ influence کریں ان پر آپ کا رویہ وہ اپنا ہے نہ کہ ان کا رویہ آپ اپنا ہو ان کی habits آپ اپنا ہو نہیں آپ کی habits وہ اپنا ہے آپ کی وجہ سے وہ change ہو ان کی وجہ سے آپ نہیں change ہو رہے like غلط صحبت والا بندہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ سے دوستی رکھ لیتا ہے وہ بھی change ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی personality کے اندر اتنا power ہونا چاہیے اتنا آپ نے اپنے اوپر کام کیا ہے اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچایا ہوا ہے یہ چیز ہوتی ہے جو میرا ماننا اور اس چیز کو آپ accept کریں گے ہاں جی واقعی آپ ٹھیک بور رہے ہیں ٹھیک ہے نا مجھے امید ہے کہ آپ accept کریں گے سیکنڈ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ سمٹائیم اوور کمیٹمنٹ کرتے ہو ٹائم کی ٹھیک ہے اوور کمیٹنگ ٹائم ون یو ہیب نٹ سپوز کریں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کسی کو وقت دے رہے ہو that's the biggest reason of losing interest آپ بیزی ہو 12 گھنٹے آپ کام کرتے ہو اس کو آپ 14 گھنٹے دیتے ہو یہ تو 26 گھنٹے ہو گئے یعنی کہ دو گھنٹے کام والے بھی آپ کسی کو دے رہے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو آپ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہو اپنا پاؤں زخمی کر رہے ہو چل نہیں پاؤگے بیٹا اپنے آپ کو لولا لنگڑا کر رہے ہو mentally طور پر تو کام بڑا important ہوتا ہے یہ میں پرانی ویڈیوز میں یہ بڑی بات کر چکا ہوں کہ please کام کو ignore مت کیا کرو کسی بندے کی وجہ سے کام 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 اور کام 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 ہے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو کام کو اور اپنے آپ کو تو توجہ دینی دینی رشتے ساتھ میں نبھانے نبھاؤ ignore نہیں کرنا کسی کو اپنی life میں آنا ہے اپنی life کو دیکھنا ہے تو زندگی آپ کی از کو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی ہم تو کرتے ہی پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو تو ہم اتنا زلیل کر رہتے ہیں خود ہی پھر ہم روتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی آپ نے کروایا اپنے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ آپ مانو گے ان چیزوں کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا کسی کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی self worth کو decide کرے کہ آپ نے کسی کے ہاتھوں میں یہ چیز دے دی کہ میری جو self worth ہے نا وہ آپ ہی decide کرو گے کیا میری self worth ہے نہیں آپ کی self worth آپ کو پتہ ہے آپ کسی کے ہاتھوں میں مت دیں کسی کے ہاتھ میں فیصلہ مت دیں کہ وہ decide کرے کہ آپ کی کیا وقات ہے نہیں آپ نے decide کرنا ہے آپ کی کیا وقات ہے اور جو آپ کی وقات ہے اس کے مطابق کی react کرنا ہے یعنی کہ response دینا ہے نہ کہ آپ اپنی وقات سے نیچے گر جاؤ کسی کے سامنے بھائی آپ انسان ہو کوئی جانور تھوڑی ہو کہ آپ کو کوئی بھی رسی سے بان دے آپ کی life ہے آپ نے جینا ہے ازادی کی life سے جینا ہے ازادی ایک تو ملکوں کی ازادی ہوتی ایک آپ ذہنی طور پر غلام ہوتے ہو کسی کے تو وہ غلامی سے نکلنا ہے تاکہ آپ زندگی کو جی سکو زندگی کو سکون سے گزار سکو تو جب آپ غلامی میں آتے ہو تب بھی لوگوں کا انٹرس جاتا ہے جو ایک بندہ غلام ہے کسی کا اس میں کیا توجہ ہوتی غلاموں کو لوگ سمٹائن کھانا دینا بھول جاتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں یار اس کو کھانا دے دینا تو کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس چیز کو سمجھنا ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا reacting behavior کو living behavior میں convert کرنا ہے آپ یہ جو react کرتے ہو بڑا react کر دیا اس بات پہ اس بات پہ react کر دیا آپ نے اس reacting behavior کو living behavior میں convert کرنا ہے living behavior میں convert کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ life کو جینا ہے میں نے یہ react کروں گا میں اس پہ میں اس پہ غصہ ہوں گا میرا impulsive behavior ہوگا تو میں تو جو ہے نا خراب ہو جاؤں گا میں تو یہ ہو جاؤں گا میں تو وہ ہو جاؤں گا تو آپ نے living behavior میں آنا ہے کہ میں نے جینا ہے میں نے رہنا ہے یہاں پر تو اس living behavior میں آئیں سکون سے life کو جیو life کو خراب مت کرو رہنا ہے جینا ہے تو جینا شروع کرو گے لوگوں کا interest آپ میں آ جائے گا ہم جیتے نہیں ہیں ہم کسی کی وجہ سے بس ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بس مر رہے ہیں خدا رہا کسی کی وجہ سے انسان مرتا نہیں اور especially ایسے انسان کی وجہ جس نے آپ کو دھوکا دی اس کی وجہ تو بالکل بھی نہیں مرنا کسی اور چیز کی وجہ سے دوری آئیں ہمارے لگ بات ہے دھوکے بعد انسان کے سامنے مرو گے نا اپنے آپ کے ساتھ زیارتی کرو اس کو دکھاؤ کہ I can live without you میں رہ سکتا ہوں آپ کے بینا میں جی سکتا ہوں آپ کے بینا تو یہ ایسا بیہیوئر آپ نے اپنانا ہے تو دیکھو کیسے آپ کی لائف ٹھیک نہیں ہوتی کیسے لوگوں کا بیہیوئر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا اور یاد رکھئے کہ آپ کو ایک پروجیکٹ میں دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہے نا کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں فلاں پروجیکٹ ملا اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے فلاں پروجیکٹ پہ کام کر رہے تو میں آپ کو ایک پروجیکٹ دیتا ہوں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے and that project is اپنے اوپر کام کرنا ہے یہ آپ کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو پورا کرنا ہے آپ نے ہم اور بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس پہ کام کرو سمجھے ایک آپ وہ پروجیکٹ کر رہے ہو جس سے آپ ارنگ کر رہے ہو ایک یہ پروجیکٹ کر رہے ہو جو maybe invisible ہے دیکھے گا نہیں لیکن وہ چیز آپ کی لائف کو ایسے اوپر لے کر جائے گی working on yourself on your weaknesses on your strength جو strength ہے اس کو اور آگے لے کر جانے happiness پہ کام کرنا ہے triggers پہ کام کرنا ہے سکون پہ کام کرنا ہے mental peace پہ کام کرنا ہے ہر اس چیز پہ کام کرنا ہے جو چیز آپ کو سکون کی طرف لے کر جائے جو آپ کو اچھی لائف کی طرف لے کر جائے اپنی skills پہ کام کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا آپ کی آنکھوں کے ادھگرد ہلکے تو نہیں پڑ گئے کیا آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ مرجہ تو نہیں گیا آپ نے مسکرانہ بھلا تو نہیں دیا آپ نے اپنی لائف کو جینا چھوڑ تو نہیں دیا ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو آپ اپنی لائف کو جینا شروع کر دو گے اور جب انسان اپنی لائف کو جیتا ہے نا تو لوگ چاہتے ہیں اس سے بات کرنے لوگوں کا انٹریس آتا ہے یاد رکھیے گا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ